اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں یہ دکھایا گیا کہ یہ ٹائم ہوا گائے کی گردن میں کالر لگا ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹائم ہے جو بھی ہے تو وہ اترے ہیں اپنی انسیمنیشن کے لیے چلے گئے ہیں یہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی اور سمجھنے ضروری ہیں یہ اگر سسٹم اتنا اچھا ہوتا تو ہمارے پاکستان میں بڑے فانس پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں بہت کسلی نہیں ہیں آرام سے خریدی جا سکتی ہیں تو اس میں کچھ چیزیں جو ٹیکنک کے لیے مجھے غلط لگی ہیں وہاں آپ کو شیئر کروں گا اور جو میرے سینئرس ہیں وہ بھی بتائیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ آپ دیکھتے ہیں جب ویڈیو کو یہ ٹائم ہوا انسیمنیشن کے لیے انہوں نے جب یہ کیمرا نکال ہے بہت سارے میرے دوست بہت انسپائر ہوتے ہیں اس سے لیکن یہ چیز قابل کر رہا ہے یہ جو اندر گیا ہے یہ انٹرنل ویو جو ہے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ صرف یہاں تک ہے یہ ایکسٹرنل آس تک جو سرویکس کی ایکسٹرنل آس ہے وہاں تک آپ کو اندر سے دکھائے گا کیمرا اس کے بعد کیمرا کام پتم ہو جائے گا صرف اس ائر پریشر کا کام رہ جائے گا یہ اس کو اندر سے کھینچے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اس نے کھینچا ہے کھینچنے کے بعد یہ آپ کو بڑا آسانی سے نظر آ رہا ہے کہ موں اس کے اندر آ گیا یہ اتقال سرائر میں جناب نے نکال لیے گڑھنا اور ٹار دیں یہاں یہ چیز دیکھنے والی ہے آپ کی کہ یہ پہلا رنگ سے چلے کراس ہو گیا دوسرا جو ہے یہ دیکھیں گن کو کس طرح گھمائے جا اوپر نیچے کیا جا رہا ہے اس طرح کرتے ہوئے اندر سے رنگ زخمی ہونے کے سو پرسنٹ چانس موجود ہیں تقریبا یہ دیکھیں اس طرح جب آپ کریں گے رنگ زخمی ہونے کا چانس ہے اس طرح کچھ کامیابی بھی حاصل ہوگی لیکن بہت سارے مسائل بڑھ جائیں گے جب آپ کی جانور کا ریپروڈکٹیو ٹریک زخمی ہوگا تو آپ کو بہت سارے نقصانات اٹھانا پڑے گئے اس میں سب سے بڑا مقصان ہے کہ آپ کا جو آپ نے ایج ہی ہے ہو سکتا ہے وہ ہی کنسیب نہ کریں اور ہو سکتا ہے جو نیکسٹ ہے آپ کے جانور کو کوئی ایسی تمہاری لگے کوئی ایسا اندر انفیکشن ہو جو مستقل بھانپن کا بھی باعث بن جائے یا اس پر کافی سارا ٹائنز آیا ہو جائے آپ کا اس کا علاج کرتے کرتے ہیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اینیمل کیئر اینڈ ایگری انفو